اسلام علیکم میں محمد سبیر قیم گھانی دوستو ہماری اس یوٹیوب چینل میں آپ پیسوا کرتے ہیں دوستو آج ہم بات کریں گے قطر کے بارے میں کہ قطر کے قطر جو کائنٹل ہے اس میں جو کائسکوپ کیا رہتا ہے میڈیکل لائن والوں کے لیے وہاں پہ سیلریہ کیا سسٹم ہے وہاں اپلائی کیسے کریں اور اس کے ساتھ ساتھ وہاں کی سیلریہ کیا سسٹم ہے کون سی وہاں اگزام ہوتی ہے تو جتنے بھی میڈیکل پروپیشنل ہے لائک فارماسیسٹ ہے لائک ڈینٹل ہے لائک فیچیو تھریفیسٹ ہے لائک ڈین ایم ہے لائک بی ایسی نرسنگ ہے اور لائک جتنے بھی میڈیکل پروپیشنل ہے لیپ ٹیکنیشین ہے ان سب پہ ہم بات کریں گے کہ وہ کیسے اپلائی کریں کونسے اگزام لکھنے ہوتی ہے کتنے پاس مارک ہیں وہاں کے اور کون کونسے ڈوکومنٹ کی نیڈ رہتی ہے ڈاٹا فلو کی پروسیس کیا رہتی ہے ان سب پہ ہم بات کریں گے لیکن آج کا توپک رہے گا وہ اسپیسلی فارماسیسٹ کے لیے رہے گا ٹھیک ہے نا تو فارماسیسٹ کی سیلی کے بارے میں ان سب کے بارے میں اسپیسلی بتایا جائے گا اور ان فیچر انشاءاللہ دیرے دیرے نیس پہ لیپ ٹیکنیشن پہ سب پہ بات ہو جائے گی تو دوستو کتر کی بات کریں تو کتر بھی گلف کا ایک پارٹ ہے اور یہ بھی ایک مسلم کنٹری ہے اور یہاں بولی جانے والی لینگویز آپ کو پتا ہے کہ عربی ہے دوستو بہت چھوٹی کنٹری ہے جیسے اپنے ایشن کی بات کریں تو ایک ڈسٹک ہوتا ہے نا بڑا ڈسٹک بڑی چھوٹی سی کنٹری ہے اس کے سمانے نہ جدہ پپولیشن ہے اور ایک گھنٹے سے ڈیڈ گھنٹے کے اندر اندر آپ اگر کار سے ڈرائویں گ کروکے تو ایک کنار سے دوسرے کناریں نکل جاتی ہے اور اس کا جو کیپیٹل ہے وہ دو ہے لیکن بہت امیر کنٹری ہے بہت پیشہ ہے میڈیکل پروفیشنل کے لیے تو بہت ہی شانتار اسکوپ ہے وہاں پہ تو وہاں پہ اپلائی کریں اور کیسے اپلائی کریں ان سے پر اب بات کریں گے تو دوستو وہاں اپلائی کرنے کے لیے آپ کے پاس ڈگری ہونی ضروری ہے چاہیے آپ بی فارما ہو بی ایسی نرشن ہو یا پھر ڈینٹل ہو یعنی وہاں پہ جتنے بھی پروفیشنل ہیں وہاں پہ ڈگری ہونی ضروری ہے سیم سعودی کی طرح ہے وہاں پر بھی ڈپلومے کی ویلیو نہیں ہے وہ ڈپلومے کا شکوپ بھی نہیں ہے وہ ڈپلومے کے لیے شیلی بھی اچھی نہیں ہے تو وہاں پہ جو ڈپلومے والی بندے ہیں وہ کتر کے لیے نہ ٹرائی کرے تو بہتر ہے کیونکہ کبھی کبھی آپ کا وہ ڈیسیزن آپ اتنے پیشے لگا کے اتنی مند کر کے ایک جام پاس کر لیتے ہو پنچیس مقام تک آپ کو پہنچنا وہاں تک اگر آپ نہیں پہنچے تو پھر آپ کو لگا ہے کہ میرا جو ڈیسیزن تھا وہاں گلت تھا ٹھیک ہے تو کتر کے اندر جو اکشر ڈیمانڈ ہوتی ہے وہ بیچلر ہی ہوتی ہے تب بیچلر والی جتنی بھی ہے وہ اس ویڈیو کو بلکل دیان سے دے تو دوستو کتر کتر کے لیے اپلائی کرنے کے لیے آپ کے پاس کچھ ڈوکومنٹس وغیرہ ہونے ضروری ہیں کیونکہ اس کے اندر آپ کو سب سے پہلے ڈاٹا فلو کرنا پڑے گا اور ڈاٹا فلو کے بعد آپ کو الیفجلیٹر نامل لے کے اور اس کے جو ممارس ایڈی کریٹ کر کے پھر ایکزام بو کر کے پھر ایکزام پاس کر کے اس کے بعد آپ کتر کے لیے اپلائی کروگے یعنی کتر جوب کے لیے اپلائی کروگے تو ان سب پہ ہم بات کر لیتے ہیں کہ ڈاٹا فلو کے اندر اس کا کیا پروسیس رہتا ہے تو دوستو ڈاٹا فلو پروسیس کرنے کے لیے جیسے آپ کے پاس آپ کی ڈگری ہے وہ آپ کے پاس ہونے ضروری ہے اور ڈگری کے ایشیو ڈیٹ سے تین سال کا مینیمم ایکسپرینس آپ کے پاس ہونا چاہیے اکسر کنٹر کے لیے دو سال کا ایکسپرینس مانگتے ہیں لیکن کتر کی بات کے تو یہاں پہ تین سال کا ایکسپرینس مانگا جاتا ہے تو آپ کے پاس تین سال کا ایکسپرینس ہونا چاہیے وہ بھی کرنٹ کا ہونا چاہیے اور ایک اچھی ہسپٹل سے ہونا چاہیے جو ریجسٹرڈ ہے اور اس کے علاوہ آپ کے پاس گوڈ اسٹینڈنگ سیٹیفکٹ ہونا چاہیے ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ اگر اپن بات کریں تو ٹانسکرپٹ ہونا چاہیے اور آپ کے جو فوری ایریا پھائی پھائی کے جو مارک شیٹ ہیں وہ سب وہاں پہ ہیں وہ بھی آپ کے پاس ساتھ ہونی چاہیے اور اس کے علاوہ آپ کے پاس فوٹو آپ کی ہونی چاہیے ایک اچھی لکنگ کے اندر اور اس کے علاوہ جو نیشنل آئی ڈی آپ کی ہیں پاس فوٹو آپ کے پاس ہونی چاہیے یہ چھ ساتھ آٹھ ڈوکومنٹ آپ کے پاس ہونی چاہیے اور اس کے بعد آپ ڈاٹا فلو کے لیے اپلائی کر لیے اور ڈاٹا فلو کے لیے کیا ہے کہ آپ کو شرپ بھی اپلائی کر سکتے ہیں ڈاٹا فلو کی ویب سائٹ پہ جا کے بیٹر ہے کہ آپ کسی ایجینسی سے یا کسی ایجینس سے کروائی تو بیٹر ہے تو دوستو اس کی فیس کے بارے میں بات کرتے ہیں تو ڈاٹا فلو کی جو فیس ہے وہ کومنلی سیم ہوتی ہے کہ آپ کو اس کی جو فیس ہے وہ لگ بگ آٹھ سو نو سو ریال کے اندر یا دیرم کے اندر سیم سیم ان کے مطلب سلطہ رہتا ہے تو وہ آپ کو اناپک کرنی ہوتی ہے اور اس کے اندر جب آپ اڈیشنل ڈکومنٹ ایڈ کروگے تو ان کی تین سو پچاس دیرم یا ریال آپ سمجھ لیجیے وہ آپ کو پر ڈکومنٹ پہ ایڈ کرنا پڑے گا تو جیسے جیسے ڈکومنٹ ایڈ کروگے ویسے ویسے ڈاٹا فلو کی فیس سے وہی بڑھتی جاتی ہے ایجلی کر سکتے ہیں تو ڈاٹا فلو کے بعد آپ کو ایلیف جیلیٹر نمبر کے لیے اور ممارس کے لیے آپ اپلائی کروگے تو وہاں پر بھی آپ مانکے چلو کہ آپ کو لگ بک بارہ سو ریال کے یا دیرم کے اسپاس آپ کا خرچہ ہو جائے گا اور ایکجام بک کروگے تو گیارہ سو ریال یا دیرم جو بھی ہیں کیونکہ سیم ان کی ڈولر کے کوڈی ہوں سیم ان کی چلتے تھوڑا آگے پیچھ رہتا ہے بیسک انفرمیشن اور کرنٹ انفرمیشن جاننے کے لیے آپ میرے سے ڈائیڈ سمپرک کر سکتے ہیں یا اس کے علاوہ آپ جیسے کسی بھی اجینٹ سے آپ سمپرک کروگے تو وہ آپ کو ایکچل فیس بتائے گا تو اس کو آپ ایکچل فیس نہیں بتائے میں نے ایک آئیڈیا بتائے آپ کو تو دوستو اب اپنے بات کر لیتے ہیں کہ قطر کے لیے جو ڈاٹا فلو ہے وہ آپ کا کمپلیٹ ہو گیا وہ جو ڈاٹا فلو کا جو ٹائم ہوتا ہے وہ اکثر آپ کو پچاس سے نمبر دن مانکے چلیے اس ٹائم کے اندر آپ کا ڈاٹا فلو کمپلیٹ ہو جاتا ہے اور ڈاٹا فلو کی جو ٹیم ہوتی ہے وہ انٹرنیشنل ٹیم ہوتی ہے اور ڈاٹا فلو میں بار بار ویڈیویں بولتا ہوں کہ جو ڈاٹا فلو ہوتا ہے وہ پوری کنٹری کے لیے ایک بار ہوتا ہے پھر اس کو آپ ٹرانسپر کروا سکتے ہو اور ڈاٹا فلو میں ہوتا کیا ہے کہ اس میں آپ کے تین ٹاکومنٹ اسپیشلی ویڈیو کیکشن ہوتے ہیں جس میں آپ کا ڈگری ڈپلوما اور اس کے علاوہ آپ کا ایکسپرینس لیٹر اور اس کے علاوہ آپ کا کانسلنگ جیسے میڈیکل کاونسلنگ ہو گیا پیرامیڈیکل کاونسلنگ ہو گیا فارما کانسلنگ ہو گیا نرسین کانسلنگ ہو گیا یہ جو کاونسلنگ نہیں ہے آپ کا ویڈیو کھو کر بعد میں آپ ایزیلی ہماری سائیڈی کریٹ کر کے اور اللہ لے کے آپ ایکزام بھوک کر سکتے ہو اب بات کرتے ہیں ایکزام کے بارے میں تو ایکزام آپ اپنی کانٹری کے انتر جیسے اگر آپ انڈین ہو تو آپ اپنی انڈیا کے انتر جو بگ سٹی ہے لائک ادراباد ہے لائک بینگلور ہے لائک دلی ہے مومبئی ہے بھڑ گاؤں ہیں ان کے اندر میں سب کے سینٹرز وغیرہ ہوتے ہیں آپ وہاں پہ ایزیلی ایکزام گھ سکتے ہو اس کے لاؤں اگر پاکستان کی تو پاکستان کے اندر تین سیٹیوں کے اندر اس کے سینٹر ہیں نمبر ان اسلام آباد اور اسلام آباد کے بعد آپ پاکستان کے اندر دن پنجاب ہے لاہور کے اندر رہا ہے اور تیسرا کراچز رہتا ہے کراچز کے اندر ہے تو آپ یا سٹی آپ کے نزدیک رہتی ہے وہاں سے آپ ایکزام کٹ سکتے ہو اور بنگلہ دیش کے اندر بھی داںکہ ہے میرپور ہیں ان کے اندر ان کے سینٹر بگے رہیں تو یہ آپ وہاں پہ آپ اگزام آپ کو لکھ سکتے ہو اور اگزام پاسٹ کرنے کے بعد میں آپ قطر کے لیے اپلائی کریے اور اپلائی کا سب سے بیٹر جو طریقہ ہے کہ آپ کو وہاں پہ آزاد وجہ پہ آئے تو بیٹر ہے کیونکہ قطر اور سعودی کے لیے کہ ہوتا ہے کہ دو سال کا آزاد وجہ ہوتا ہے آپ ادھر آزاد وجہ پہ آئیے اور آنے کے بعد ادھر آپ جوب سرچ کر لیے اور جو ویجلی قطر کے اندر مل جاتا ہے اور بہت ہی مطلب کمپیٹیشن نہیں ادھر لوگوں کا فوکس بھی نہیں ہے اس لیے جو بھی قطر کے لیے گیا ایک اچھا جو ملا اچھا پیکیز ملا اس کو اب دوستو بات کر لیتے ہیں کہ اگزام کے بارے میں فارماسیسٹ کا جو اگزام ہے اس کے اندر پوچھا کیا جاتا ہے تو اس کے اندر کیا ہوتا ہے کہ 64 یعنی 64% آپ کو فارماکولوجی پوچھ ہی جاتی ہے اور اس کے اندر دعون ٹیٹ یعنی 28% آپ کو فارماسیسٹ سپوچھی جاتی ہے اور اس کے علاوہ 10% یا بیسکい انفرمیشن پوچھ ہی جاتی ہے جو آپ سے درگ انفرمیشن کے بارے پوچھ سکتا ہے شیپٹی سکتا ہے کتر کے بارے پوچھ سکتا ہے بیسک انفرمیشن گو فارمہ سسٹ کی بیسک انفرمیشن ہوتی ہے فارماسی ک gravity temperature کے بارے میں ان سب کے بارے میں وہ پوچھ سکتا ہے اور اس کا جو جو paper ہوتا ہے وہ 70 نمبر کا ہوتا ہے یعنی 70 نمبر کا اس کا paper ہوتا ہے اور اس کے اندر آپ کو دو گھنٹے کا time دیا جاتا ہے اور دو گھنٹے کے اندر آپ کو وہ 70 questions آپ کو complete کرنے ہوتے ہیں اور اس کا جو result ہے وہ send کر دیتے ہیں وہ کہ یہ آپ کا result ہے جیسے آپ آنے کلو گے وہ آپ کو result دیتیں گے پڑا اکثر گیا کرونا کی وجہ سے وہ آج کل تھوڑا سا delay کر رہے ہیں تھوڑا سا لیٹ کر رہے ہیں تو one week یا two week کے اندر اندر آپ کی جو email id ہے اس کے اندر آپ کا result آ جاتا ہے تو اس کا جو past marking ہے نا وہ 50% ہے کتر فارماسیسٹ ہو فیسیو تریفیسٹ ہو یا اس کے علاوہ lab technician ہو یا اس کے علاوہ dental ہو یہ جتنے بھی ہے ان کا لگ بگ کا یعنی شرطہ نمر کا پیپر ہوتا ہے اور past marking 50% ہوتی ہے یعنی آپ کو 35% لانے ہی پاس کرنے کے لیے exam کو اور اکثر ٹائم ان کا دو گھنٹے کا ہوتا ہے تو یہ فارماسیسٹ کے لیے میں نے آپ کو بتا دیا syllabus کے بارے میں وہ time کے بارے میں اور exam کے بارے میں پھر اس کو exam کو qualify کرنے کے لیے آپ کے پاس کچھ skills بھی ہونے چاہیے جیسے لاتش اڈیشنل ہونے چاہیے آپ کے پاس شہدی national rule regulations کے کچھ ہیں جو رولز وغیرے ہوتے ہیں جو بریٹس فارما ہے اس کی فیمولی کے اندر آپ کو مطلب skills وغیرے آپ کے ایکسٹر اڈیشنل آپ کے پاس ہونے چاہیے لاتشت اور فارماسی کی جو پریٹس ہے وہ بھی آپ کے پاس ہونے چاہیے کہ بہی باندھے کے نوچوں میں اچھا ہونا چاہیے یہ چیزیں آپ کو وہاں پر Qualify کرنے کے لیے تو وہاں پر آپ کے پاس کیا خرشک ہے medical medical иск потреб کچھ آپ کے پاس ہونی چاہیے اس کا نولیز اچھا ہونا چاہیے آپ کو اس کے علاوہ بیٹی زبان کے بارے میں آپ کو نولیز ہونا چاہیے صوہدینیش نیئے سینل said واری ہے اس کے بارے میں آپ کو نولیز ہونا چاہیے اور اس کے علاوہ اس کے علاوہ زمان کی نکل رہی ہے تو جو لٹس ایک زیادہ دیا ہے ایسے لٹس اپ کے پاس ہونا چاہیے تو یہ سب آپ کے پاس کوالی بھائی ہونی جرور ہے آپ کے پاس اور اس کے علاوہ اپنے بات کر لیتے ہیں قطر کے اندر میں نے آپ کو بتا دیا کہ آپ کو وہاں پہ ویجیٹ ویجا تو وہاں نہیں رہتا اکثر جو لوگ جاتے ہیں وہ آزاد ویجی پہ جاتے ہیں باقی آپ مطلب اس کے لیے آپ پوچھ سکتے ہو ویجیٹ ویجا بیسٹ رہتا ہے یا آزاد ویجا بیسٹ رہتا ہے وہاں تاکہ آپ جو سرچ کریے اور ایک انٹریو کے ایک انٹریو کا میں نے ویڈیو بنا رکھا ہے تو انٹریو کے آپ جو ویڈیو ہے وہ بھی ضرور دیکھیں آپ اس کے اندر بتائیں کہ وہاں جانے کے بعد کیسے سرچ کریں اکلوں کے کیسا ہونا چاہیے آپ کا سٹینڈر کیسا ہونا چاہیے یہ سب اس کے بارے میں بتایا گیا ہے دوستو اب بات کر لیتے ہیں سیللی کے بارے میں تو فارماسٹ کے سیللی بہت سیانتر سیللی ہے وہاں کی فارماسٹ کا ہوتا کیا ہے کہ وہاں پہ جو فارماسٹ ایک بڑی فارماسٹ یہ پرائیویٹ ٹھیک ہے اس کے اندر ہوتا کیا ہے کہ منیجر ہوتا ہے منیجر کے نینچے فارماسٹ ہوتا ہے فارماسٹ کے نینچے ٹیکنیسین ایسسٹینٹ ہوتے ہیں تو بی فارما نا وہ ایک بڑا ایکسپریرینس آلڈر بندہ ہے یا پھر ایم فارما تو اس کو منیجر کی پوسٹ مل جاتی ہے ایدر بائز اس کو فارماسٹ اس پیس لگا جاتا ہے جو میڈیسینٹ پر دینے میں کاؤنٹر پر بیٹھنے کا کام کرتا وہ تو اس کے جو سیلی ہوتی ہے وہ نو ہزار سے دس ہزار کیار ہزار بار ہزار کتنی بھی ہو سکتی ہے وہ آپ کی کنڈیشن اور آپ کی سیچیوشمنٹ ڈیپینڈ کرتی ہے اور اگر آپ کو منیجر بنا دیا وہاں کی فارماسٹ کا تو آپ کے بیس ہزار اٹھار ہزار سوڑ ہزار سترہ ہزار ایک مطلب کنڈیشن اس کا کوئی کرائیٹ ایریا نہیں ہے تو وہاں پہ کنڈیشن بہت زیادہ ڈیپینڈ کرتی ہے اور نورملی سٹارٹ کر لیتے ہیں سات ہزار سے سٹارٹ کر لیتے ہیں آٹھ ہزار نو ہزار دس ہزار اس طرح ان کی سیلی کا سسٹم لیتا ہے وہ فارماسٹ ٹیکنی سین ہے تو وہاں پہ جوک تو نہیں ہے مثل جو ڈیپلومو والے ہیں ان کی مگر کچھ لوگ وہاں پہ جیسے ٹریننگ فارماسٹ وہ صاحب سے وہاں لگ جاتے ہیں تو ان کی جو سیلی ہوتی ہے چار سے پانچ ہزار ہوتی ہے یہ وہاں پہ قطر کے اندر سیلی کا سسٹم ہوں گا ہے اکومیڈیشن کا یہ سسٹم ہوتا ہے کہ قریب قریب وہ کمپنی پروائیڈ کروا دیتی ہے نہیں نہیں پروائیڈ کراتے تو اس کا وہ پیسے پکر ہے کہ ٹرانسپورٹیشن ہے کہ قریب قریب آپ کو کمپنی پروائیڈ کروا دیتی ہے اور لیکن کل آپ امیلی ویجا وغیرے بھی پروائیڈ کروا سکتی ہے جو آپ کو مطلب کیا ہو رہا ہے کہ وہ دیری دیری جو اپنی جو نیڈ وغیرے جو جوریات ہے جو اپنی فیسلیٹ ہے اس کے اندر وہ دیری دیری کم کر رہے ہیں ٹھیک ہے تو سیٹیو سے میں معنی رکھتی ہے کہ کون کون سی چیز آپ کو پروائیڈ کروائی گی بیسکس طور کو پروائیڈ کروائی گی باکر جو ایڈیشنل ہے لائک یا فیملی ویزا ہے یا فیملی ٹور ہے جو بھی ہے اس کے بارے میں بولا تھا تو وہ پروائیڈ کروائی گی یا نہیں کروائی گی وہ کنڈیشن پر ڈیپینڈ کرتا ہے جو امید کرتا ہوں کہ میرا جو یہ ویڈیو ہے یہ آپ کو پشند آیا ہوگا تو اس کو زیادہ سے زیادہ آپ لائک کریے سسکرائب کریے اور بیل آئیکن کو دبائیے بیل آئیکن کو آپ دباؤگی تو جیسے میں ادھر سے ویڈیو اگر اپلوڈ کروں گا تو آپ کے پاس نوٹیفیکیسن مل جائے گا ٹھیک ہے اور اس کو زیادہ سے شیئر کریے اور سسکرائب کریے